پریت سلا پیدا بیراجے پیترو پینڈ بھرائی بہر سراد کھان کو آئے کاغ بھائے کلمہ ہی اب دیکھو اڑ کے کام اب یہ جیسے انتین سنسکار کرتے ہیں جب بھی لٹوٹر کریں گے پنڈ جی اور پھر تیر بھی کراتے ہیں کہ اس لیے پھر وہ ان کے استیاں اٹھا کر کے لے جاتے ہیں گنگا میں ڈالنے کے لیے کس لیے کس کی گتی کرانی ہے تیرے پتا جی کی وہ گتی ہوگی اچھا بھائی ٹھیک ہے پھر تیر بھی کریں گے کس لیے کس کی گتی ہو جائگی وہ تیر بھی بھی کر دی پہلے تو بندہ سانگ تھا پھر مہینہ کڑا کرتے ہیں پھر اپرتے ایک مہینے میں اور پھر چھ مائی پھر ایک ورس کے بعد اور پھر کہتے ہیں اس کے سراد نکالو اب تیر می میں گتی کرائی دی اسٹی ٹھوائی تب گتی کراؤں تھے تیر می کرائی جب وہ وہ بھی گتی کے لیے اور پھر چھ مائی پھر سو دیکھی وہ بھی گتی کے لیے اور پھر سراد سرو کر دیئے گتی کے لیے پندہ پھر ہوائی وہ بھی گتی کے لیے پرماتمہ کہتے ہیں جیوت باپ گے لٹھم لٹھا یہ موے گنگ پوچھایا جیوت باپ گے لٹھم لٹھا موے گنگ پوچھایا جب آوے آسوج کا مہینہ یہ کووہ باپ بڑھایا رہ بھوڑی سی دنیا کہتے ہیں جب تک پتا زیوت ہے تب تک اس کی سیوا کرتے کونیاں لٹھم لٹھا رہے ہیں کتنے اس تا ہی گناہ دے دیا تو دوسرے کی میر کرس ہے اور مرجہ جب اس نے گتی کرا کہاں گے گنگا میں لے جاؤں گے گنگا میں پوچھاں گے اور پھر کہتے ہیں گنگا میں کہاں پوچھاتے ہیں وہ اس تھی تھا کہ گنگا میں وہاں نہیں جاتے ہیں پونیا اتمہ ایک بغت بتا رہا تھا ایک بہن کسی اس کی بغت کی جو بغت مچی تا نام لے رہی تھی اور وہ نام نہیں لے رہا تھا کہ میں نام نہ لوں کیوں گا پتا جی کی اس تھی اٹھا کے اور گنگا میں لے جانی پڑتی ہیں اور آپ کے گروہ جی منع کرتے ہیں وہ اسی بات پہ اڑ جاتا تھا کہ نا یا تم میرا نہیں سمجھ ماتی اور تمان لیتاں ساری بات ہیں اب کیا ہوتا ہے پرماتمہ دیا کرتے ہیں اس کے تاؤ جی کی مرتی ہوگی یعنی دوسرے دادہ کے اور اس کے ساتھ وہ پہنچ گیا گنگا گاٹ پہ اس تھیاں پر وہاں کرانے اس کی گتی کرانے کے لیے تو وہاں جاتے ہی ایک پانڈے بیٹھے وہاں پر ان کا اکسیتر بٹ رہا ہے کہ اس اکسیتر کیا ہوں گے تو وہ پانڈے ہیں ان کا ان کو پتا جلا بھی کہاں سے آئے ہو کہاں سے آئے ہو پہلے دور تے پوچھنے لگ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ کہنے لگیا وہاں سے آئے ہیں پھلانے گاؤں سے اس دلہ سے تو وہ کہتا آج آجو تم ہمارے ہمارے وہ دوسرے بھاگزی آئے کہ آجو وہ بلا لیے وہ کھول گیا بھئی سی دیکھن لگے نوولے دزمان اب کدب بہت دنوائے اس کا ماتھا ٹھن گیا رہے دوسمن تو ماری روز مرن کی باٹ دیکھے ہے تو انہوں والا اس دن میرا پیٹا بھر گیا یہ دوست بیٹھے آ رہے ہیں یہ دنوں باٹ دیکھے ہیں کج مرر تولے آوے آ رہے ہیں جلدی آوے ہیں اس دن پیچھے پھر اس نے اس بھی لے لیا اور سارا گیا نہ سمجھ مانے پاچھا پھر تو یہ بڑکاں کے کھیل دکھائی دیتے ہیں ان کو بھی نہ کھیل لگا اپنے پتا جی کو نام دلاؤ اور ست وقتی کراؤ اور ست لوگ داؤ گا ضرورت ہے کوئی نہیں ناڑا نکیت پڑھے رہی ہو پھر کوئی مطلب ہے کوئی نہیں ان کا تو پنی آتما پر ماتما کیا بتاتے ہیں کہ کہاں سے گتی کران لگے تھے پھر پینڈ پر ہوا دیئے اس کی گتی ہوگی پھر نہیں ہو کئی پتر بن گیا جو اب پتر بن گیا اب اس کی پوزہ کرو سرہاد نکالو سرہاد نکالنے گے اب جب آسوج کا مہینہ آتا ہے اس میں سولہ دن پوزہ کرتے ہیں اماعوسیہ سے لے کر پورنوازی تک اور جس تیتھی کو پتا کی یا کسی بھی گھر کے سدسے کی ڈیتھ ہوئی تھی جیسے چودہ سنے یا چھٹ نے تو اس آسوج کے ان سولہ دنا میں تو وہ چھٹ یا دریس دن مرتبہ سیلیکٹ ہو جاتی ہے اور اس دن سرہاد نکالتے ہیں اور گروہ جی آتے ہیں بوزن بناتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے بھائی تیرے پتا جی کو بھوگ لگاتے ہیں چھت پر رکھ دیتے ہیں بوزن اور کووہ آتا ہے کووے کو بھوگ لگانا انیوار یہ ہے سرہادوں میں اور جب کووہ آ گیا تو جنہوں کہیں گے دیکھ لیں بھائی تیرے پتا جی نے بھوہ لگیا ہو سکتا تیرہ پتا جی کووہ بھن گیا ہو رہ تیرہ گزب ہوئی ہو کہاں سے گتنی کران دا گے تے کووہ بھنا آگے چھوٹ دیا رہ بوڑی سی دنیا گروہ بین کیسے شریہ کہتے ہیں جیوت باپ گے لٹھم لٹھا اور موہ گنگ پوچائیاں جب آوے آسوج کا مہینہ یہ کووہ باپ بھنیا رہ بوڑی سی دنیا موسیقی موسیقی